اور اب خبر وستار سے رمضان المبارک کے چاند پر تنازے کے بعد سوی نگر میں آج علماء کرام کی میٹنگ ہوئی اس میٹنگ میں جمع کشمیر کے مذہبی اسکولرز نے شرکت کی اجلاس میں جمع کشمیر کے لیے رویت حلال کمیٹی قائم کرنے کا مطالبہ کیا گیا مفتی عظم ناصر الاسلام نے رویت حلال کے تنازے پر افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی کے دباؤ میں رمضان کے چاند کا فیصلہ نہیں کیا مفتی عظم نے کہا کہ وہ کسی ایجنسی کے ذریعے اثر کام نہیں کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تین سو ستر اور پیتیس ایک کو ہٹانے پر اپنی عرضی میں داخل کی ہوئی ہے رویت حلال معاملے پر مختلف گوشوں کے جانب سے شریع تنقید کیے جانے پر مفتی عظم نے دفاعی موقف اختیار کیا ہے مفتی عظم کا کہنا ہے کہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ تئیس مارچ کو رمضان مبارک کی پہلی تاریخ تھی لہٰذا شب قدر سترہ اپریل کو ہوگی شریع سینہ تھاکر سبیت کئی دیگر سماجی اور مذہبی تنظیموں کے نمائندوں نے ریاست کا درجہ بحال کرنے پر اور ساتھے ساتھ پرانی پینشن سکیم اور یومیہ اجرت کے مطالبات کی حمایت میں احتجاج کیا حکومت کے خلاف نالے لگاتے ہوئے مزاری نے کہا کہ جمع کشمیر حکومت کو عوام کی مانگوں کو مدعظہ رکھتے ہوئے انتخابات کے نقاط سے قبل جمع کشمیر کے لیے ریاست کا درجہ بحال کرنا چاہیے شیف سے نہ سمیت کئی سیاسی اور سماجی سنگٹنوں کے طرف سے جمع کشمیر کا جو سٹیٹ ہوت کا درجہ ہے اس کو واپس دینے کی مانگ اٹھائی گئی ہے اور جو پرانی پینشن یوزنہ ہے اس کو بھی لاغو کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیلی ویجرز کے مسئلے کو بھی حل کرنے کی مانگ اٹھائی گئی ہے شیف سے نہ کے پریزیڈنٹ منی سانی جو جمع کشمیر کے ہیں وہ موجود ہیں کیا کہیں گے سٹیٹ ہوت رسٹور کرنے کی اور آنگیں جو آپ کی ہیں آج آپ نے اٹھائی ہیں جو سٹیٹ ہوت رسٹور کرنے کی مانگ ہے اس میں اشواسن یہ دے جاتا ہے کہ election کے بعد ہوگا رسٹور دیکھیں ہمیں چناووں سے پہلے جمع کشمیر کو راجے کا درجہ چاہیے ہم لگاتار لوگ تانتر پرکریا بحالی کی بھی مانگ کرنے ہیں آل پارٹی کے بینر تلے ہم ڈلی تک ہو کر آئے ہیں تمام وپکشی سانسدوں کے اوپر اپنا جمع کشمیر کی جمینی ستیتی کے بارے ان کو جو ہے واقف کروا کر آئے ہیں چناو ایوک سے گوہار لگا کر آئے ہیں مگر وہ تو گین جو ہے چناو ایوک کے پالے میں اندر ہے جو راجے کا درجہ ہے وہ تو جمع کے اندر سرکار نے کرنا ہے دیش کے گرہ منتری نے کرنا ہے دیش کے پردان منتری جی نے کرنا ہے اور جمع کشمیر کی عمام کو لگ بک چال پورو پانچ اگس 2019 کو سدن کے پٹل سے دیش کے گرہ منتری جی نے وعدہ کیا گیا تھا کہ بہت جل جمع کشمیر کو اس کو راجے کا درجہ لٹا دیا جائے گا آج یہ راج نیتک مددہ ہی نہیں ہے تمام سماجک سنگٹن انجیوز آم لوگ سڑکوں پر آپ دیکھو اتر کر یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جمع کشمیر کو اس کو راجے کا درجہ واپس کیا جائے مولٹ پینشن سکیم کو لاغو کرنا کتنا اہم ہے آپ کے لئے جیسے ملے اور ایم پی کی پینشن لاغو ہے تو یہ گریب لوگوں کی پینشن کیوں بند کی گئی وہ تو انپڑ لوگ بھی ہیں یہاں پر ایسے ہیں ملے ایم پی جنہوں نے انہوں بیونی پڑھا آتا ہی نہیں ہے یہ تو ڈگریوں کر چکے ہیں کوئی ایم ہے کوئی ایم ہے کوئی بھی یہ ہے تو ان کی پینشنیں کیوں بند کی گئی یہ سمجھ نہیں آئی سرکار مطلب دوری نیتی کیوں آجماتی ہے کیوں اس کو دوری نیتی لاغو کرتی ہے جس طرح سے جب سے ہماری سٹیٹ کو یوٹی منا دیا گیا جس طرح حالات بنے ہوئے ہیں جمع کشمیر کے اور ایک لوگتانترک سسٹم کی جو ڈیموکریسی ضرورت ہے جس طرح سے جب سے ہمارے سٹیٹ کو یوٹی منا دیا گیا اور سارا کنٹرول سینٹر کے ہاتھ میں ہیں اور جس طرح سے یہاں پہ بھارتی جنتہ پارٹی نے بولا تھا کہ یہاں پہ اچھے دن آئیں گے لوگوں کو ہر ایک سبتائی ملے گی ملٹیسی ختم ہوگی جاؤ ملیں گی مہنگائی ختم ہوگی لیکن جس طرح سے حالت بن گئی ہے ہر یوارونوں پہ ہے ہر ایک ور کے لوگ پرشان ہیں مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے یہاں پہ ایک ڈیموکریسی سسٹم کی جانتا ہے اور سب سے پہلے یہاں پہ الیکشن سے پہلے ہماری جو سٹیٹ اس کو واپس ملنے جیے اور یہاں پہ ایک الیکشن ہونا جا رہی ہے اور ایک لوگانتری سسٹم آنا چاہیے تمام جو حق ہیں وہ ڈیلی ویجز کو ملنے چاہیے اور جو سٹیٹ ہوت کا درجہ ہے وہ الیکشن سے پہلے چناؤں سے پہلے یہاں پہ جو دیا جانا چاہیے یہ جمہو کے لوگوں کا حق ہے یہ کہنا ہے شیف سنا اور انہی جو سماجیک اور کشپر گھاٹے میں کئی جگہوں پر موسم سہانہ ہو گیا ہے اور تاپمان سامانے سے نیچے درج کیا گیا ہے دیش ویدیش کے سیلانی شوینگر کی مشہور ڈلجل کے کنارے اچانک موسم کا لطف اٹھاتے نظر آئے اور سب ہی ریزارٹس وشیش روپ سے گلمرگ اور پہلگاہ میں تازہ برفباری ہوئی ہے اس بیچ موسم ویبھاگ نے بھوشوانی کی ہے کہ تیس مارچ سے ایک اپریل تک گھاٹی کے الگ الگ ستانوں پر ہلکی بارش ہو سکتی ہے بہار کی آمد کے ساتھ ہی کشمیر میں ٹورسٹوں کا اچھا خاصہ جمعورہ دیکھنے کو مر رہا ہے ٹورسٹوں کی اچھی خاصی بیٹ دیکھنے کو مر رہی ہے ہم اس کے لئے موجود ہے سرینگر کے دلجل کے کنارے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کے ٹائم جو ٹورسٹ ہے جو سیاہ ہے وہ کافی تیداد میں دیکھنے کو مر رہے ہیں اور کچھ دن پہلے جس طرح سے یہاں پہ ویدر میں ایک آنیکسپیکٹڈ چینج آئی تھی اس کے بعد یہاں پہ بارش ہے ہوئی برب پہلگام اور گولمرگ میں تو جو وہ برب باری ہے اسی کا آنند لینے کے لیے باہر سے جو ٹورسٹ سے یہاں پہ آیا ہے جو سیاہ آیا ہے وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں اور ان میں ایک جوش دیکھا جا رہا ہے لیکن کہ انہوں نے سنا فال پہ ایکسپیکٹڈنس کیا ہے تو اوہرال وہ بہت خوش ہے انہیں سے جاننے کی کوشش کریں گے کیس طرح ان کا ایکسپیکٹڈنس رہا ہے میرا نام ساشا ہے ہم مہاراشترا سے آئے ہوئی سٹوڈنٹس ہے اور ہماری بیچ ٹریپ ہے اس سال کشمیر میں بہت اچھا لگا ابھی ہم چندنواری والی جا کے آئے اور بیتاب والی بھی دیکھا سچ میں کشمیر جنت ہی ہے کونسی چیز ہے جو کشمیر کو الگ بناتی ہے یہاں کی بیوٹی یہاں پہ ہر چیز خوبصورت ہے نہیں ہے کہ کچھ کم کچھ زیادہ ہے ہر چیز خوبصورت ہے اور سب سے زیادہ یہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ پیارے ہیں اور جیسا ہم سنتے آ رہے ہیں کہ تھوڑا سیف نہیں ہے ایسا بلکل بھی ایشو نہیں ہے سب کچھ یہاں پہ بہت اچھا ہے اور بہت سیف ہے کہاں کہاں ابھی تک آپ گئے ہیں ہم ابھی پہل گم سے آئے ہیں چندنواری بیتاب والی یہ سب دیکھ چکے ہیں شری نگر میں ٹولپ گارڈنز آ کے آئے بٹانیکل گارڈنز آ کے آئے ابھی شکارہ رائڈ کرئے ہیں بہت ہی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے ہمارا ہمیں سب کچھ بہت اچھا لگا ہے اور یہاں کے لوگ بھی اتنے ہیلپ فول ہے کہ آپ بتائی نہیں سکتے ہو کہ کتنا پیارہ لگتا ہے ایکسپیرینس یہاں پہ ہاں جرور ابھی تک گلمرک جانا ہے وہاں تو بہت اچھا برف ہی برف ہے اور وہ ہی جنت ہے ابھی تک تو بہت ہی اچھا رہا ہے سب کچھ کون سی جگہ یہاں پہ آپ کو سب سے خوبصورت لگی سب سے خوبصورت تو ٹولپ گارڈن مطلب جتنے سندر یہاں کے لوگ ہیں اتنا ہی سندر یہاں کا نیچر ہے اور بہت فرینڈلی یہاں کے لوگ یہ بہت لمبی ٹریپ ہے ہمارے گھر والوں بھی تھوڑے پرمیشن دینے کو تھوڑا کچھا رہتے کیونکہ یہ کشمیر ہے لیکن یہاں پہ آکے ہمیں پتا چلا ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں کی ملیٹری آکے لوگ بہت زیادہ فرینڈلی ہے ہمیں بلکل کچھ بھی گھبرا ایسا کچھ بھی نہیں لگا کہ یہاں کچھ گھبرانے والی بات تھے دلے سے ہوں کمل کمار میرا نام ہے یہاں آکے ہمیں بہت اچھا لگا ہے یہ جو ہر جگہ ملیٹری آگ رہا ہے سب لوگ سیف ہیں ہاں پہ کوئی ایسی دکت والی بات نہیں ہے لوگ سوچتے ہیں کہ آتنگواد ہو گیا ایسا کچھ نہیں ہے سب لوگ سیف ہیں آرام سے گھوم سکتے ہیں اچھا لگ رہا ہے بہت بڑی ہے لگ رہا ہے جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ بھی کافی خوش ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹورسٹوں کی بیرڈ جو ہے جو سیاہوں کی بیرڈ صبح سویرے دیکھنے کو مل رہی ہے ہاؤس بورٹس جو ہے ان میں یہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی سیجنگر کے ڈالجیل کے کنارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کے واقت جو ہے وہ آشکھاسی بیرڈ رہتی ہے سیاہوں کی آشکھاسی آپ لگاتار یہ دیکھ رہے ہیں عطیق احمد کو عمر قید کی سزا ہوئی ہے پہلے سے پہلے وہ اس معاملے میں دوشی قرار پایا گیا اور اب یہ خبر ہے جو سپریم کورٹ ہے وہ بھارت کی سروچ اعتیق احمد اس کا پالم سبھی اعتیق قید کی سزا ہوئی ہے اس لئے اس کو ساورمتی بھیجا جائے گا سب دیکھیں ایک اور بات جو ابھی جیسے ہنکی اس پہ ابھی ایک کچھ سٹیڈی چل رہا ہے کیونکہ ایک آدیش ہوا اس پہ تمام پیجز کا ساتھ سے آٹھ پیجز کا لگ بگ یہ آدیش ہے اس کو دیکھنے میں اور سمجھ لگے گا لیکن سب سے بڑی ہے کہ تینوں پہ ایک ایک لاکھ کا جرمانہ تینوں پہ ایک ایک لاکھ کا جرمانہ اس میں عطیق جی تو یہ عطیق عیبت اس وقت آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے عطیق احمد کو عطیق احمد کے ساتھ ہی دو اور جو بچبین ہیں ان دونوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اور یہ عمیش پال اپرن معاملے میں یہ سزا کا اعلان ہوا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پھر سے عطیق کو یہاں سے چونکہ ان پرسن یہاں حاضر ہونے کی ایک شرط تھی تو اب واپس سابرمتی جیل جو ہے وہ احمد آباد بھیجا جائے گا سابرمتی جیل میں بیٹھ کر اس نے سازی سرچی تھی تو اس معاملے میں جو عرضی ہے اس پر اب دیکھنا ہے کہ کیا کوٹ فیصلہ دیتی ہے اگر پولیس کو ریمانٹ ملتی ہے تو پولیس عطیق احمد سے پستاج کرے گی تو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے نہیں تو چونکہ سپریم کورٹ کے آدھے سے عطیق احمد کو سابرمتی جیل بھیجا گیا تھا تو پھر نائنی سنٹل جیل سے اب عطیق احمد کو دوبارہ سابرمتی جیل بھیجا جائے گا اور جس طرح سے کڑی سرچہ کے بیچ اسے لائے گیا تھا اسی طرح سے کڑی سرچہ کے بیچ عطیق احمد کو یہاں سے دوبارہ سابرمتی جیل بھیج دیا جائے گا تو سوال اسی پر کو لے کر تھا کہ کیا عطیق احمد جو ہے اسے سزا بھی سنا دی جائے گی تو آج نہ صرف یہ کہ اسے اس معاملے میں دو شی قرار دیا گیا بلکہ آج عطیق احمد اور ساتھ بھی دو اور جو مجرمین ہیں جس میں اشرف کے بھائی شامل ہیں اور ایک اور شخص ہے تو ان تینوں کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے اور اب اس معاملے کو آگے اس کے وکیل جو ہے وہ کس طرح سے آگے اس معاملے میں جائیں گے کیا اس سزا کو وہ آگے دوسرے کورٹ میں چالنج کریں گے یہ سب دیگر باتیں ہیں کہ فیلحال یہ ہے کہ عطیق احمد کو عمر قید کی سزا ہو گئی ہے اور اسے ذاتھ فیلحال ایک چھوٹا سبر ریکھ لیتے ہیں چلد حضروں کے جامعہ حنسہ معاملے میں دلی ہائی کورٹ سے شرجیل امام سفورہ زرگر آصف اقبال تنہا سمیت نو آروپیوں کو جھٹکا دیا ہے ہائی کورٹ نے ساکت کورٹ کا فیصلہ پلٹ دیا ہے دلی ہائی کورٹ نے دو آروپیوں کو راہ دی ہے دلی ہائی کورٹ نے دو کے خلاف ویبن دھاراؤں میں آروپ تیہ کرنے کا عطیش دی دیا ہے غورترہ بکر ساکت کورٹ نے سب ہی گیارہ آروپیوں کو آروپ مقت کیا تھا لے شہر اور آس پاس کے دہاتوں میں آوارہ کتوں کی آبادی کافی بڑھ گئی ہے آوارہ کتے لوگوں کے لیے مسلسل پریشانیوں کا باعث بنے ہوئے ہیں اور بعض اوقات وہ ان پر حملے بھی کر دیتے ہیں حالی میں زانسکار میں کتوں کے حملے میں ایک خاتون کی موت ہو گئی تھی ایسے نے مصبتال لے میں اس سال جنوری اور فروری کے مہینے میں کتے کے کاٹنے کے تین سو ستر سے زیادہ واقعات ریپوٹ ہوئے ہیں چیف اینیمل ہیزبنری آفیسر لیڈاکٹر اقبال نے نیوز ایٹن سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ روزانہ پچاس سے ساٹھ کتوں کو اسٹریلائز کیا جا رہا ہے ڈاکٹر تاشری ٹرنڈپ نے بتایا ہے کہ کتے کے کاٹنے کے بعد جسمانی چوٹ کے علاوہ ذہنی صدمہ بھی ہو سکتا ہے سٹری ڈاکٹس کا جو پرابلم ہے وہ بہت ہی الارنگ پرابلم ہے ہمارے سوسائٹیز میں اور جس کے وجہ سے کہیں انسیٹنس یا ڈوگ بائٹس بھی ہمیں دیکھنے کے ملتا ہے تو اسی کے چلتے آج ہم بات کریں گے چیف اینیمل ہیزبنری آفیسر لیڈ ڈاکٹر محمد اقبال جیسے تو ان کا اس کے پر کیا کر رہے ہیں انس پر ڈاکٹس سٹری ڈاکٹس کو لے کے ہمارے چینل کے ساتھ چٹنے کے لئے بہت بہت شکریہ جو سٹری ڈاکٹس کا جو پرابلم ہے سوسائٹی میں تو اس پر لے کے انیمل ہزبنری آفیس کس طرح سٹیپس لے گئے اس میں آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا وغیرے میں بھی ایک برننگ ایشو ہے تو ڈپارمنٹ پچھلے آر دس سال سے اس پر انٹی ریبیس پر کام کر رہا ہے تو پچھلے دو سال میں جب سے یو تی بنائے ہم نے اس کو مشن موڈ ملا کے دونوں ڈسٹکس میں تیرہ ہزار چوہ سو پچاس کے قریب ہم نے دو سال میں سٹریلائزیشن کیا ہے اور آج کے ڈیٹ میں بھی اسی مشن موڈ میں ہمارا ڈیلی منیموم ڈیلی پچاس سے سٹھ سٹریلائزیشن ہو رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے اربنائزیشن ہو رہا ہے جہاں تک ہماری سٹیڈی کا تعلق ہے پہلے اتنی پاپولیشن نہیں تھی جب سے یہ ٹوریش ڈیسٹینیشن بن گیا تو سٹیڈ ڈوکس کو اچھا کھانا اور یہ چیزیں ملنے کی وجہ سے تو ہائیلی بیگ ہائیلی پرولیفک ہونے کی وجہ سے تو سیزن میں دس سے پندرہ پپس دیتے ہیں تو اور وہ ایک ہمارے لیے بھی ایک چیلنجی ہو گیا کیونکہ ہم جس پیڈ سے برد کنٹرول پہ کام کر رہے ہیں اور اس کو اگر آپ پاپولیشن گروت کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو اس میں ہم تھوڑا اس سال اس نئے سال میں ہم اس سے بھی اور ہائی لیول پہ ایک ملنائزیشن موڈ کا اور بڑھا کہ ہم ہر بلوکس پہ ہر بلوک ہیڈکوٹرز پہ ہماری ٹیم بیٹھے گی تاکہ یہاں آپ نے دیکھا ہوا کہ مین کرگی لیا لے سی ٹی میں ڈمپنگ ہوتا ہے باقی بلوک سے کتے یہاں لاکے چھوڑتے ہیں تو اس کو ہم چیک کرنے کے لئے چاہے وہ وہاں سے چھوڑیں گے بھی تو کم سے کم اس جگہ سے وہ سٹریلائز ہو کے آئیں گے تو یہاں ایک چیز کہنا بہت ضروری ہے کہ سٹریلائزیشن کا اتنا ہم جب فیگر دکھاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں تو کتے وہیں رہیں گے ان کا جو عمر ہے جو دس بارہ سال جو چودہ سال جتنا ان کی عمر ہے وہ تو رہیں گے مگر اگلے چار پانچ سال میں ہی آپ اس کا ایمپیکٹ دیکھ پائیں گے سب سے بڑی بات ہے کہ ہم یہ لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ اس مشن کا یا اس پروگرام کا ایمپیکٹ دیکھنے کے لئے آپ کو ہر سال جو پپس جائے گاؤں میں ہو چاہے سیٹی میں ہو جہاں بھی ہو آپ کو پپس کم دیکھنا شروع ہو جائے تو اس سٹریلائزیشن پروگرام کے سکسیز کا ایک آپ دیکھنے کو ملے گا تو ابھی ہم بات کرنے جائیں گے ڈاکٹر ٹاشی ٹونڈوب سے جو کی سارکیٹریس ایس این ایم ہسپیٹل میں ہیں تو ان سے بات کریں گے جانیں گے کہ اگر ایک بات ویکٹی کو کوئی ڈاک بائٹ کر لے تو اس کے собственно اس کے دیماغ میں یا ٹروم میں کیا رہتا ہے جب بھی کسی انسان کو کوئی ڈاک بائٹ کرتا ہے تو ہمیں بتا ہے کہ ایک فیزیکل انجری تو ہوتا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہا سکتے کہ فیزیکل ٹرومہ ساتھ ساتھ جو دوسرا اسپیکٹ ہے جو ہم کافی بار نگلیکٹ کرتے وہ ہے سائیکلوجکل ٹرومہ سائیکلوجکل ٹرومہ کافی لیول پہ ہو سکتا ہے ایک تو کہ جب بھی کسی کو کوئی ڈاک بائٹ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک ڈر بیٹ جاتا ہے اور یہ ڈیپین کرتا ہے کہ کتنا زیادہ سیویر بائٹ ہے اگر بہت زیادہ سیویر بائٹ ہوگا تو اویسلی ڈر بہت زیادہ رہے گا تو وہ جو ڈر ہے تھوڑا سا ایک پٹیکولر ڈاگ کو دیکھنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی یہ جو ڈر جو ہے ایک بیماری کا روپ بھی لے لیتا ہے جسے ہم پوز ٹومیسٹریس ڈیس آرڈر کر کے کہتے ہیں اگر کسی ویکتے کو اگر ڈاگ بائٹ کا کٹ لیا تو اس کے بعد اس کے دماغ میں ایک سٹریس سا رہتا ہے سر اس کو کس طرح کپ اپ کیا جا سکتا ہے سر کس طرح وہ بلکل ہوئی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھو ڈیپین کرتا ہے پسنٹو پسنٹ اگر کوئی انسان وہ یہ مان لیتا ہے کہ ڈاگ نے کٹ لیا اچھا چلوٹ فیکسینیشن کرنا ہوگا باقی کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو اس کا جو کوپنگ سکلز ہے اپنے لائف میں کوئی چوٹا سا پرابلم آیا ہے وہ تو اچھا ہے اس کو کچھ کرنے کے ضرور نہیں ہے لیکن کوئی دوسرا انسان ہے اس کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کہ کبھی کہیں مجھے ریبیز تو نہیں ہو جائے گا ٹھیک ہے یا پھر اس کو ہر جگہ کہیں بھی ڈراغ دکھنے لگتا ہے تو اسے اس گلی میں جانے میں ڈر لگتا ہے یا ایون ڈراغس کو دیکھ کے ہی ایک دم انسائیٹی کے سمٹمز آنے لگتا ہے ایسی میں بیس طریقہ یہ ہے کہ کوئی سیکیٹریسٹ یا سیکیولوجسٹ کے پاس آکے بات کرنا چاہیے تاکہ جیسا بھی پرابلم ہو اس کو اچھی طرح سمجھ سکے اور اسی کے حساب سے ہی ہم ٹریٹمنٹ کر سکے نیون زیٹی نیٹورک پر ہم رائزنگ انڈیا کے تیسرے ایڈیشن کی انانسمنٹ کرنے کے لئے بے حد اتصاہیت ہیں رائزنگ انڈیا ایک ایسا منج جہاں ہم بھارت کی سفلتہ اور وکاس کی کہانی کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے کچھ سب سے بڑی اور سب سے پرباوشالی ہستیوں کو ایک ساتھ لاتے ہیں اس ساتھ کیم ہے ریال ہیروز جہاں ہم کچھ اسادھارن لوگوں کی کہانیوں کے ساتھ ساتھ ان کی آسامانی اپلمدھیوں کی بھی بات کریں گے ان لوگوں نے ہمارے دیش میں ایک سکاراتمک بدلاؤ لانے میں بھرپور مدد کی ہے ان میں شامل ہوں گے جلوائیو آبادکال سے لڑنے والے لوگوں سے لے کر بھارت کی کچھ سب سے پرانی کلا وراثت اور سنسکرتی کو پرنرجیویت کرنے کے بدد کرنے والے لوگ ریش بھر سے نیوزیتین ڈیٹورک کے پترکاروں کے پول نے ہمارے بیچ ان نائکوں کی پہچان کرنے میں ہماری مدد کی ہے اور اگلے کچھ ہفتوں میں ہم ان خاص لوگوں اور ان کی کہانیوں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں گے آج ہم آپ کے لیے اسم کے ایک کریم گنج زلے کے ایک رکشہ چالک کے پریرک کہانی لے کر آئے ہیں جو یہ سنشت کرتا ہے کہ ہر بچہ شکشہ پرابط کرے ایک نظر کہتے ہیں جن کے اپنے سپنے پورے نہیں ہوتے وہ دوسروں کے سپنے پورے کرنے کے لیے جیتے ہیں ایسی ہی ایک کہانی ہے رائزنگ انڈیا کے ہیرو اسم کے کریم گنج زلے کے احمد علی کی احمد نے رکشہ چالک ہوتے ہوئے بھی شکشہ کے مہتو کو سمجھا اور اس کو بڑھایا ہے احمد علی آج نو سکول ستھاپت کر چکے ہیں اور جن میں سے ایک ہائی سکول بھی ہے یہ کہانی اتنی اجمبت کرنے والی ہے کہ شری نریندر موڈی نے خود اس کو ستھاپت کیا اور اس کو سچ پا کر احمد کو ملنے کے لیے دل نے بھی بلائیا اور من کی بات میں ان کا ذکر کیا موسیقی